السلام علیکم یہ ایک لانڈری سوپ یعنی کہ کپڑے دھونے والا جو سابن بنتا ہے اس کا مکمل سیٹ اپ ہے اس کا پلوڈر ہے اس سابن کو اب جیسے کہ پہلے کڑائیوں میں بنا جاتا تھا وہ کلچر ختم ہو گیا وہ سابن اب سیل ہونا بند ہو گیا اس میں سمیل آتی تھی اب نئے طریقے سے سابن بننا شروع ہو گیا یہ جو سیٹ اپ ہے چھوٹا سا اس سے آپ لانڈری سوپ بنا سکتے ہیں کپڑے دھونے والا یعنی کہ برتند ہونے والا بھی بنا سکتے ہیں اور نہانے والا بھی اسی ایک مشین سے بنایا جاتے ہیں یہ آپ کو چھوٹا سا بیچ بنا کے دکھاتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نوڈل لیں گے نوڈل وہی استعمال کریں گے جو ہم نہانے والا سوپ بنانے کے لیے یعنی کہ بیوٹی سوپ یا باسوپ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ٹالکم پاورٹر لیں گے اس کے بعد گلیسرین لیں گے اور اس میں خوشبو ڈالیں گے اور رنگ ڈالیں گے یہ تمام چیزیں ہم منولی بھی مکس کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک سٹینلیس کا مکسر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا ہمارا پروسس ہوتا ہے باسوپ کا یہی پروسس سیم ہمارا لانڈری سوپ کا بھی ہوتا ہے اس کو مکسنگ کرنے کے بعد آقلا پروسس اسے پلوڈر سے کیا جاتا ہے پلوڈر میں سب سے پہلے موٹی جالی لگائیں گے دو دفعہ موٹی جالی سے گزاریں گے پورے میٹیریل کو اس کے بعد اس میں بریک جالی لگائیں گے بریک جالی سے بریک نوڈل نکلے گا اس ساری جالیاں لگانے کا یا پلوڈر سے گزار گزارنے کا مین مقصد یہ تھا کہ اچھی طرح گوند دیا جائے جیسے کہ آٹا گوند جاتا ہے اس طرح اس میٹیریل کو بھی گوند دیا جاتا ہے تاکہ اس کا کلر ہے یا اس کی خوشبو ہے یا تمام اس کا میٹیریل آپس میں ایک دوسرے میں زم ہو جائے مکس ہو جائے اس کے بعد اس کے آگے ڈائی لگائی جاتی ہے اس کی ڈائیاں مختلف ویٹ کی ہوتی ہیں مثال کے طور پر اٹھائی سو گرام کا سابن بھی بنایا جا سکتا ہے اس سے اور دو سو گرام کا بنایا جاتا ہے یہ جو سابن بن رہ ہے یہ ایک سو اسی گرام کا بن رہے یہ ہاری علاقے میں اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے کسی جگہ پہ ڈائی سو گرام کی ٹکی زیادہ سیل ہوتی ہے کسی جگہ پہ دو سو گرام اور کسی جگہ پہ ڈیڑھ سو گرام تک کی ٹکی استعمال کی جا سکتی ہے یہ اس کی شیپ نیر باؤٹ اسی طرح ہی ہوتی ہے جیسے ہمارا برطن دونے والا سابن ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا میٹیریل یہ بہت اچھے طریقے سے کپڑوں کی صفائی کرتا ہے جی پیسہ پہلے سابن استعمال ہوتے تھے ان سے ہزار درجہ بہتر سابن ہے اس کی فارمولیشن بہت بہتر ہے اگر یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں یا اس بزنس کو سیکھنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سٹارٹ کرو بار کمپنی کا نمبر سکرین پر دیئے گیا اس نمبر پر رابطہ کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی سید منور سین کو جازے دیجئے پاکستان زندہ بات